سب کو میری آواز آ رہی ہے کیا سم لوگ مجھے سن سکتے ہیں ہاں جی سب کو آواز کلیر ہے میں نے کل ایک کوششن دیا تھا یار آپ کو کچھ پڑھنے کو دیا تھا سٹیڈی ٹیکس سے بھی دیا تھا اور آپ کو کوششن دیا تھا میں نے ہینڈ بک سے بھی سوال دیا تھا جس میں اوور ایڈز کو ہم ڈیوائیڈ کر رہے تھے اور یہ سوال کسی نے ٹرائی کیا کوششن سب سے سالو ہو گیا تھا اور دیکھتا ہوں میں ہمارے پاس ہینڈ بک میں اس کے علاوہ اگر کوئی ایسے سوال ہوں جس میں میں آپ سے تھوڑا ڈسکس کر سکوں ہنڈ بک پرسس ٹو میں مسئلہ رہا ہے پروسس ٹو میں بیٹا کیا مسئلہ رہا ہے ٹون جی سب لوگوں کو یہ مسئلہ رہا ہے جو میں نے کل ایک زیمپل دی تھی اس کے پروسس ٹو میں ہمارے پاس اگر میں اگزیمپل نکال ہوں گاں پہ بیٹھ اگزیمپل کانکہ تھی کدھر ہے جو ٹھیک ہے ڈس ایس اور ہمارے پاس یہ اگزیمپل تھی ڈس ایس پر میں ٹھیک ہے ڈس اگزیمپل کانکہ تھی ڈس این کھو میں بھی آپ کو اس میں اگزامپل دیکھتے ہیں اگزامپل کا ایتھنگ کیا نام تھا ایتھنگ یہ اگزامپل تھی کیمیکل کم پاؤنٹ ییس ایتھنگ یہ اگزامپل تھی آپ کے پاس تھوڑا سا دیکھیں اس کو ذرا ٹھیک ہے میں دسکس کر لیتا ہوں باقی لوگ یہ نہیں دیکھا اس کو دو چار منٹ دینے درہا اس کو دیکھیں اگزامپل ذرا ڈن میں آپ کو پورا ایک گھنڈ کر آتا ہوں کہ ہم نے اس کو صالل کیسے کرنا ہے ٹھیک ہے سب لوگ ریس پر فوکس کریں ہو جیسے نہیں ہو جیگا ہو جیسے ہی کیا وجہ بنی کیوں آپ سے اپنی اوپشن ہے ہاں میں نکم کر لیتا ہوں کلپ کر کر لیتا ہوں ہاں اگر نہ لگاتا ہوں اگر اگر دپیرنگ کی کہیئے کیوں اس کو شاید رات کو لگا رہا ہوں ایک کام کرتا رہا ہوں تو توبید کرتا رہا ہوں توبید کرتا رہا ہوں توبید کرتا رہا ہوں یکو تینکی تینے لگا جایید روی دلشکتا منطمکació موسیقی ہان جی بیٹھا بڑا اسے تھوڑا ڈسس کر لیتے ہم کیا خیال تھوڑی سے ورکیم ڈسس کر لیتے ہیں اس میں سے کسوں سے ورکیم ہونی چاہیے چلے ایسا کریں ہم میں کچھ چیزیں پوچھتا جاتا ہوں آپ کو سم لوگ ٹرائے کریں گے اس میں سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں گے کہ ہمارے پاس جو پرسلس اے کا ہم آکاونٹ بنائیں گے دو پرسلس ہیں ہمارے پاس ہیں ایک پرسلس اے ہے ایک پرسلس بھی ہے پھر ان کے اب نومل گین یا لاؤ سو بھی ایک ایک �iałنٹ بنے گا کمپنی کی ایک ہی ہے ایک ایک ہی کو پورٹس اے کی دو پرسلس ہیں تو ہم ایک سکتے ہیں کہ پرسلس اے اے ایفاقوں اے اگر بھی ہے الگلگ بنا رہے ہیں اس کے علاوہ جوig ایک 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 ہی ہے ہم ایک ہیی کمپنی ایک ہی ہے تو ایک ایک ہی اکاونوں کے ہم ان کی والیوز کو پود کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے پاس پرسلس اے میں بیٹھا کیا بات کی جارہنی ہے اس میں متیریل ڈیبر ہے کتنا متیریل ہمارے پاس مٹیریل سیمپل انپٹ کر لیں کہ میرے حال جس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا دو ہزار کیجی اس کا مٹیریل ہے ریڈ پر کیجی آپ کو فائل کر دیا ہے تو ملٹیپلا کر کے ویلیو آپ ڈائریکٹ مٹیریل جو ہے وہ پرسس اکاونٹ میں ڈابٹ کر دیں گے لیبر یہ سیمیٹی ٹو ہنڈڈ دیا ہے بیٹا یہ بھی آپ آسانی کے ساتھ لیبر آپ پرسس اے میں ڈابٹ کر دیں گے اس کے بعد ہمیں کیا دیا ہے وہ پلانٹ ٹائم ون فارٹی آورز ہے اور ان کا ریڈ پر آور دیا ہے تو ٹھیک ہے پلانٹ ٹائم میں پلانٹ کی كوز کہہ لیں آپ اس کو پلانٹ کی پرسسنگ ٹائم میں تو ون فارٹی آورز ہے ریڈ پر آور دیا ہے وہ ملٹیپلا کر کے تو یہ بھی لیبر کی كوز کی طرح کارس ہے تو یہ آورہیڈ دیو ہے اس پہ ہم اس پہ ڈابٹ کر دیں گے ٹھیک ہو گیا تو یہ آورہیڈ بھی ڈابٹ ہو گئے اس کے بعد ہمارے پاس کیا آتا ہے اس کے بعد اور کچیز دیوی ہے اچھا expected output دیوی 80% of the input ہم نے input کتنی کیے 2000 kg بیٹا اس کا 80 بس لے لیں گے اس کا مطلب ہمارے پاس expect کرے ہیں کہ 20% کیا ہوگا نقصان ہوگا ہمارے پاس normal loss ہوگا تو normal loss ہمارے پاس کتنا ہوگا 20% ہوگا normal loss نکالیں درہ کیا سے نکلے گا normal loss normal loss سے اب working کرنے سمپل ہم بیٹا یوں کر لیں گے سمپل we can say that کہ یاد 2000 ہے نا تو اس کا 20% لے رہے جناب so that is 400 so expected output کتنی آگے میرے پاس 1600 کی آگے جناب ٹھیک ہوگی بیٹا یہ بات تو ٹھیک ہم نے سمپل expected output یہ 1600 کی value یہاں بھی ہم نے calculate کر لی ہے 1600 ہمارے پاس آگے جناب اچھا 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 اس میں ہمارے پاس کیا حملی دیوی ہے کوئی سکرائے والی yes normal losses sold at rupees 0.50 پر کیجئے تو ٹھیک ہے یاد کتنی ہی ان سے ہمارے پاس 400 ان کو rate پر کیجئے دیا پھر 0.2 ٹھیک ہے 400 کو 0.2 سے مڈیپلائے کرنے گی بیٹا 200 روپیز آجیں گے تو ہم یہ normal loss کو 200 روپی کا مارک پر sale کر دیں گے 200 روپی میرے پاس normal loss کی value آجے گی اس کو normal loss treat کر لیں گے ٹھیک ہو کہ بیٹا بات یہاں تک یہاں تک کوئی issue اب یہ ہم نے کیا کرنا تھے اس میں overhead اور بھی کچھ رابیٹ کرنے تھے وہ کون سے والے یہ جو combine cost دی گی تک combine cost کو divide کریں گی کل آپ سے بات کی تھی کم combine cost دی بھی اس کو divide کریں labor cost کی بیس پر یہ 6840 ہے total labor cost کتنی ہے total labor cost ہمارے پاس یہاں پہ کتنی ہے 7200 ہے یہ 7200 بیٹا اور بی total labor cost کتنی ہمارے پاس that is labor cost 4200 ہے 7200 42 دونوں کو add کر لیں add کر کے OAR جو rate بناتے ہے overhead absorption rate بنا کے اس کی base پہ absorb کر دیں 7200 plus 4200 دونوں کو add کر کے total سے divide کر کریں پھر divide کر 42 100 سے multiply کریں total cost ہماری دونوں process میں divide ہو جائے اس طرح سے آپ کے پاس کیا value آتے مجھے جلدی نکال کے بتائیں جلدی ہری بیٹا دونوں process کی cost نکال اگر یہی آرہ ٹھیک ہے بیٹھ کیا خیال is it done اچھ ٹھیک ہو یہ بھی آپ debit کر دیں گے دوسری پرس مجھے دوسری 40 20 versus a debit کر دیں گے اور 25 20 versus b debit کر دیں گے اس میں بڑی بات مجھے لگ نہیں رہی گئی ابھی تک اچھ مجھے 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 16 ہنے آپ کے سامنے ہی ی یہ 16 ہنے لکھا ہے دوسری 200 کا اور میرے پاس چلیں cost پای نکال جلدی ہر یہ ساری total cost ڈیڈ کریں کذنی ڈیڈ ہوئی تھے ہمارے پاس 10,000 کا material ہو گیا تھا 2,000 دوسار کے ساتھ 2,000 کو ملٹیپلائی گیا سب 5 سے 7,000 یہ آگیا تھا 7,200 کی labor ہے plant 84 ڈیڈ گئی ہے سارا 4 ڈیڈ بن گئے سب کو add کر لیا اچھا میں بتاتا ہوں آئیشہ بیٹا بھی آپ کو ڈیڈ آرہا اگر نہیں آرہا تو وہ بتائیں مجھے اب اس میں مسئلہ تو کر لیتا ہم یہ پہ دیکھیں اس پہ آتا ہوں ہم دیکھیں cost ہم نے نکالنا ہوتا ہے cost پر unit بیٹا ٹھیک ہے اس کا formula کیا ہوتا ہے اس کا formula ہی ہوتا ہے total cost سارے سارے cost لے لیتے ہیں اور divide کرتے ہیں input کیا اس میں normal loss مینس یہاں total cost میں سے ایک چیز مینس ہوتی اگر scrab value of normal loss صرف normal loss بی y y y y بے شک سوال میں abnormal gain ہے بے شک سوال میں abnormal loss ہے total cost سے خالی آپ نے کیا ہم loss نہیں بولتے ہم پہلے سے بتا ہم نے کیا کرنا اتنے پیسے آئی جائیں گی تو اس کے ہماری cost بہتے کم ہو جائے گی چھیک ہو گیا اب اب بہتے بتائیں cost کیا کیا آپ نے لے 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 دو چھے اب میں جی سمجھ آیا کہ 10,000 5 200 multiply کیا wait wait 1 minute 4 سب لوگ pick کر دیں 10,000 بیٹا plus 72 200 labor plant 8400 اور minus 4 plus 43 2 0 اب یہ ساری cost آگئی اس میں سے منس کرو سا crab هلی کتنی ہے کبھی یہ کتنے نکالے سامنے سوال پہ 400 units ہے ٹھیک ڈال یہ 400 units ہیں اور اس کی value کتنی ہیں 200 units سے اور اس کی value کتنی ہیں 400 units سے value 200 بند ہے 400 units سے میرے پاس بیٹا ہے یہ 400 units ہیں اور multiply 0.5 تک 200 یا سے minus کر دیں اس کو divide کریں 1600 کے سامنے وہ کیا ہے 16 نے کیا یار یہ ہم نے کہا تھا 2000 میں کہا تھا کہ میں 2000 input کر رہا ہوں normal loss charge تو یہ this is اس طرح سے میرے پاس یہ value آرہی 18.575 یہ بات سمجھا گی سب 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 سمجھا گی بس اس کو اپنے آگے چلا دینا اب simple very simple آگے مسئلہ ہی نہیں آگے کیا مسئلہ یہ سٹیپ سارے سٹیپ میں نے کہا آپ یہ کر دکھائیں کوئی نئی ایک بات ابھی تک نہیں ہے جو آپ نے کل نہ کی ہو ٹھیک ہے سارے کے سر میں نے ایسی کر دکھائے آپ ہم finish goods بنائے 18.575 multiply finish good کتنے آرہے چودہ سو آرہے یہ تو سولہ سو آرہ چھنی دو سو کیا abnormal loss ہے تو abnormal loss is equal to 18.575 multiplied 200 یہ اس کی value آجے کیوں جی finish goods کی value بھی آجے گی میرے پاس اور abnormal loss کی value بھی آجے گی بیٹے کیا بیٹا 26 005 اور میرے پاس کیا آرہ ہے میرے پاس 3 multiply کریں بیٹے جلدی 3715 done یہ finish ڈس کہاں جائے گی finish ڈس 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 چودہ سو کہاں جائے گا اور یہ value کہاں جائے اگر میں یہ تھوڑا بنانے کوشش کروں پیٹا میں یہ بناتا ہوں جب میں پرسسس 2 اکاؤنٹ بناؤں گا پرسس 2 جب میں اکاؤنٹ بناؤں گا پرسس 2 جو بھی information ڈی بھی وہ ساری میں استعمال کروں گا لیکن اس میں میں ایک اور چیز کرنی پرسس 1 سے جو چیز آرہی ہے پرسس یہ بھی ہم نے یہاں انکوڈ کر دے ہے 2 6 5 وہ بھی یہاں پہ آجے گا اور باقی جو information سوال میں دی ہوگی سوال میں دی ہوگی وہ بھی ہم یہاں پہ لے سوال میں اگر میں یہ کلک کر دیتا ہوں یہ پہ جاتے ہم تھوڑا سے جا رہا ہوں میں اس کو بلے ڈیسرز کر لوں چوہتر 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 پہ اور ایڈ کی اس کا ریٹ ٹوال پر کی ٹھیک ہے جی تو ایڈ چیز یونٹس بھی آڈ چوہتر اور ٹھیک ہے اور اس کا ریٹ کتنا ہے ریٹ سے مٹیبلہ کرا لے چھیک ہے چوہتر سو ریٹ ہے اس کو مٹیبلہ کرے کیا ریٹ چلیل کر لیں بارہ سے مٹیبلہ کرے چوہتر مٹیبلہ چوہتر یہ کتنا بنتا ہے یہ کتنا بنتا ہے سکسین ایٹھ ٹھیک ہے تو یہ سکسین ایٹھ ہنڈر بھی یہاں آجائے گی ٹھیک ہے اس کے علاوہ لے بر جو دیدی کتنی دیدی لے بر جلدی جڑی جڑا 42 ہنڈر کی لے بر ہے اور باقی وہ بھی ٹھیک ہے جی 42 ہنڈر کی لے بر بھی وہ یہاں آجائے گی اور کہ آور ایٹھ کتنا آبنے بیٹا آجی بیٹا یہ 80 کو ملتپلہ کریں 72.50 سی بیٹا یہ یہ 80 ملتپلہ 72.5 58 done دی یہ میرے پاس آگئے یہ لے بر ہے ٹھیک ہو گیا اور کہ رہ گیا ٹھیک جان ہو گیا ہم یہاں بھی کمبائن آبنے آبنے بھی بتائی آپ بھی آجیے اچھا میں نے انپوٹ کتنا کر دی یہ ٹورلی اس کے تر یہ پرس ٹو کتنا بانتا بانتا ہی 28 ہم نے انپوٹ کر دی یہ 2800 ایسا ہی 20 انپوٹ کر دی ہم 2800 ہی کتنا لوس آنے کے سوال میں کیا کہا جا رہا لوس یا 90% آؤٹ آئے گی ٹھیک 10% لوس ہے ٹھیک 10% لے اس کا کیا آت 280 کیا منس کرے کیا آنے جا یہ expected output what is the expectation what is the expected output ہاں جی جلدی بتائیں مجھ 2520 this is 2520 یہ میری expectation کتنا آرہا سوال بھر دیکھ نظر 2520 اس کے بجائے 2620 آرہا 2620 کتنا گین بنا اس کا مدد پھر کیا ہے abnormal gain آگے میرے پاس کتنا gain بنا میرے پاس 100 کا this is یہ entry کس طرف آ جائے گی abnormal gain کی entry طرف آ جائے گی 100 اور value بھی نکالی لیں value ایسے نکل جیسے اپنے پہلے نکالی تو ایتھنگ اب مدد ہو جائے گا مدد پس لینک کسی نکالی واپس باک پس آرہی اس میں abnormal loss آرہی چاہی یہاں باپس آگے بنایا تو چاہا کہ یہاں ابھی میں نے کیا کیا میں نے کہا total cost لیں normal loss یہ versus one پہ آگے بیٹھا بہت میں نے کیا کہا میں نے کہ total cost لیں منس کریں normal loss total cost میں سے normal loss منس کر دیا divide by x factor آرہی ہوتی input منس normal loss تو یہ cost per unit آیا یہ cost per unit کو میں نے multiply کر دی فنگ اس کے ساتھ اور اس کو میں نے multiply کر دی اس کے abnormal loss کے ساتھ value آگے بھرے پاس لیں اب abnormal loss account کا ہزارہ میں وہ بنا دیتا آپ کیا خیال ہے ایسے loss account بنائے میں ہزارہ لیں بیٹھا لیں اب normal loss account نہیں جنرس بھی لکھتا ہوں لکھتا آپ مسئل نو روپی یہ بہتر ہوتا کہ آپ ساتھ ساتھ لے لکھے 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 کئی بہت فکریں کہا جائی امون کہا جائی جی normal loss account اگر بنائوں یہاں پہ کیسے بنے گا ہمارے پرس بتائیں جی اب یہاں پہ دونوں process سے value آنی تھی بھائی آرہے اگر میرے پاس کیا اور normal loss کہاں کہا آرہا جی ہمارے کلیر 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 کر بنایا پرس اگر میں account بناتا کہ اس کے نیچے تھوڑا سی نکر آتا یہ پرس اے اس میں normal loss کہاں بھی آنا تھے اس میں normal loss اس طرف آنا تھا اس کے units اور اس کی value اس طرف آنی تو یہ پرس اے account جائیں پرس اے میں یہاں credit ہو رہا تھا اور normal loss اپنے account میں اپنے account میں اس کو کیا کرتا اس کو debit کرتا پرس ایک account میں اس کو کیا کرتا اور میں اپنے account میں debit کرتا دیتے چلے اس کے ایک account بناتے ہیں ہم اس کو debit کرتا ہوں یہ یہاں بھی میں کرتا ہوں پرس اے ویسے دونوں کے الگ لگ اکاون بنا سکتا ہوں میں بنا بنا لوں اب نورمال loss اور اب نورمال gain کے account میں الگ بنا لوں یا دونوں کو میں combine بھی کر لوں کوئی مسئلہ نہیں ہے اس لئے اب نورمال loss بھی ہو سکتا ہے یہاں میں اب نورمال gain بھی آگے لے آم اس account میں یہاں بھی میں normal loss بھی لے ساری اس چھیک نورمال loss میں پرسل سکتا اس کی ڈیابیٹ سائٹ بھی ہوگا کتنے units ابھی نکال سے چار سو یو س یو 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 ایس کا جو abnormal loss وہ کہاں آرہ ہوگا بیٹا اپنے یہاں abnormal loss کس طرف آرہ کیا کہتے ہو solution ہاں جی یہاں بھی کیا کریں گے اس کے اپنے account میں abnormal loss abnormal gain normal loss account میں کیا کریں گے اس طرح اس طرح سے ٹویٹ کریں گے تو ٹھیک ہے اب abnormal loss کی انٹری کی ہو عیر abnormal loss ہم کیا کریں گے یہ process کے great site پہ آتا نا abnormal loss یعنی ہم کیا کرتے ہیں abnormal loss account اب اپنا account ہے تو یہاں پہ کیا ہو رہا ہوگا ایک تو process A سے normal loss آئے گا پھر اسی طرح سے process B سے normal loss لے اور abnormal loss یہاں پہ یہاں نکالا لیے کتنا آئے بٹا یہ نکالا آپ نے 200 units ہیں اور اس کی value آپ نے کتنی نکال دی ہوئی یہ units ہیں اور یہ value ہیں تو آپ اسی count میں photo کر دیں یہ 200 units ہیں اور اس کی value ہے تو ٹھیک ہے 200 units ہیں اور normal loss میں لکھ رہی 200 units ہیں اور اس کی value میں کتنی دیکھی ہے آپ کی سامن بیٹا کتنی values کیا ہے کیوں جی کیا value ہے اس کی 3715 3715 ہم یہاں پہ اس طرح سے put کر رہے ہوں گے لیکن یہ abnormal loss کو جو اپنا count بنے گا اس کے اپنے count میں جا کے اس کو put کر رہے ہوں گے abnormal loss کے اپنے account ہم نے کل ایک entry پہ تھے آپ کی یاد ہے کہ نہیں کی آپ سے ایک بات کی تھی کہ abnormal loss اور normal loss میں ایک فرق ہوگا کیا فرق میں بات کی میں کہ تھے یہ abnormal loss 200 کا مطلب کیا چاہتے نہیں یہ ہمیں جب بات پکر بات اس میں مسئلہ ہے یہ 200 units میں کیا بات کی تھی بیٹا ہم نے کہا تا یہ مطلب loss بیٹا 200 units سے زیادہ ہو گیا یعنی جہاں 200 زیادہ زیادہ ہونا زیادہ ہونا تھا یعنی ہم نے اس سوال کے اندر تھوڑی بات دوبارہ سننے بیٹا ہم نے اس سوال کے در کہا ہمارے پاس output کتنی ہی چاہی 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 یہ ہی بات زیادہ آرہا تو 200 سکراب بھی زیادہ ہی ہوگا تو 200 پہ میں پوائنٹ فائل سے مٹیپلائی کروں گا تو 100 میرے پاس یہاں پہ آجائے بیٹا یہ 100 اب نورمل loss کی ویلیو بھی یہاں پہ لیا گو یعنی نورمل loss کا حالی اکان ملا کے اور نورمل loss کی جس سکراب کی ویلیو ہے وہ لے لی بن اب نورمل loss کے سکراب کی ویلیو ہے وہ لے لی یہاں پہ اور اسی طرح سے اب نورمل gain کی سکراب کی ویلیو بھی جھر آجائے گی اب نورمل gain جو بھی کتنے ویلیو کا فرق آرہا سکراب سے مٹیپلائی کر کے وہ ویلیو cash کی انٹری کر لیں یہاں مسئلہ ہے تو بتائی یعنی abnormal loss abnormal gain اس کا account الیکسی بنے گا اس کو میں یہاں پھر ٹویٹ نہیں کر رہا لیکن اس کی انٹری یہاں پہ لے کے آرہا ہوں کل میں بات کی تھی آپ سے بتایا تھا کہ ہم نے normal loss کے اندر اگر 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 abnormal loss ہوا تکراب کم ہے actual loss کم ہے تو ہم normal loss کریں گے سکراب کو کم کر دیں گے کوئی مسئلہ بیٹا کسی بھی point میں تمہیں اور clear کر دیتا ہوں abnormal loss abnormal gain کے اپنا اور count بنائے اس میں چلا دیں اس کی debit پہ value کریں گے credit پہ value put کریں گے difference لیں اور profit loss من میں لے جائیں کیا کہتے ہوں کہتے ہوں بنا بھی جیتا ہوں لیکن is required نہیں آپ یہی چیز نہیں مسئلہ بتائیں مٹھا یہاں clear ہے process b کا process b process a سب clear ہے یا یہاں process a میں مسئلہ process b move کر دیں چلیں process یہاں b پہ آگئے لے process b آگئے اس کی data میں کیا بات کی وی سائی جیسے leave انپوٹ کر دیا ون دن ہو گیا اب ہم نے بات کی وی کیا بات کی وی تھی ہم نے یہ بات کی وی تھی کہ ہم روپس کتنے اچھا normal loss کتنا 280 آگئے چلیں اس کی scrab لے جلدی ذرا اس کی میں enter ہوں لے normal loss کی value کیسے نکال دوں میں یوں نکال دوں میں بات یہ process bp آگئے میں بات دوبارہ دیکھیں گے آپ دم بات اگر اگر ایک سوال کو بھی اچھے طریقے سے سمجھ آتے تو کتنے اور سوال solve کر سکتے ہیں اگر آپ سمجھ لیں یہ normal loss یہاں جاتا ہے normal loss entry یہ ہے اپنا چیز یہ ہے اپنا چیز یہ ہے ایک دیور سارے اکاونٹ ساپ ایک سوال پر صحیح implement کر لیں تو باقی سوال اٹھومیٹی چلے لگ جاتا ہے سمجھ آیا یہ ہی entry کر نہیں ہو تو automatically بھی چلیں گے آپ کو صحیح سمجھ آجے اس لئے میں اتھوار ٹائم بگا رہا ہوں کہ یہ ہی سوال صحیح سمجھ آجے تاکہ باقی جو سوال وہ کر سکیں ٹھیک ہے اچھا جی تو پرسس ASM کتنا لے کر آئے ہیں آج 1400 لے کر آئے اور material کتنا ہم نے ایڈ کر آیا اور 14 ایڈ کر آیا تو ٹوٹل ٹوٹی 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 بیٹا ہے پسٹس بی کی ٹوٹل کاؤس ابھی ساری ایڈ کر لیں کتنی ملتی ہیں کاؤس پائنٹ ٹو سکس ٹھیک ہے بلکل بیٹا ڈن بلکل یہ سارا نے بلکل ٹھیک کیا ہوا ہے دیکھیں نا ہم کیسے کریں گے ہمیں جلدی اس میں کر لیتا ہوں کاؤس پائنٹ سب کو نکالنا آگے دیکھیں بیٹا ہم اس میں کیا کریں گے ساری کاؤس آئیڈ کر لیں تو ہمارے پر ساری کون کونسی کاؤس ہے مٹیریل کی کتنی کاؤس ہے مٹیریل کے مرے پاس ٹو سکس ڈبل ڈرہ فائیو لیا اس کے بعد لیبر کی کیا کاؤس ہے لیبر از سکسپین ایچھ ہنڈڈ بیٹا اس کے بعد اوبر ایڈ کی کیا کاؤس ہے ہمارے پاس کچھ فورٹی دو ہر ایڈ کی کاؤس بھی لیبر کی پھر کچھ اوبر ایڈ کی کاؤس ہے ففٹی ایچھ ہنڈڈ کی ٹھیک ہے جی یہ ساری کاؤس ہم نے آڈ کر لیں ہیڈ آفیس کی کو ہم نے ابزار پروائیو تھی ٹو فائیو ٹو زیرو یہ ساری مانے سکرائب ویلیو کا نومل آس ابھی ہم نے نکال لیا کتنا نکال لیا نومل آس کتنا ہے میرے پاس ابھی میں نے نکال لیا نومل آس ٹو ایٹی کا اس کو ملٹیپلائی کر رہے ہیں پوائنٹ پائیگ سے ساتھ اگر آپ اس کو ملٹیپلائی کر لیں یا ابھی ہم نے اس کو ویلیو کیا تھا کس پہ ویلیو کیا ہم نے اس کو ملٹیپلائی کر رہے ہیں اس کے ساتھ کیا ویلیو ہمارے پاس اس کی نومل آس کی ٹو ویلیو دی نہیں یا یہ سکرائب رہے دی یہ بہتر 1.825 825 this is 1.825 یہاں مانت کر انپور کتنا کیا 28 expect کیا کرتے 2.825 اگر آپ اس کو ٹھیک ہی گے تو دہتی دہتی ہاں مچ کیا نکالا بیٹھا آپ نے جلدی ہے ہمارے پاس کس پہ ویلیو کیا 18 پہ کس پہ 21.75 دن سیمپل رہیس کو فنش کرتے ملٹیپلائی کر لیں اس میں مطلبہ کیا ہے یا رہی دیکھ تو وہ ہی چیزیں آریں جو ہم نے کال کیم کوئی ایسی چیز نہیں آریں جو آپ کہیں گے ہمیں نہیں ہی کل اب اب نومل گین آ جائے گا گین آپ کو پتہ آپ کتنا ہندر کا آپ نے گین رکھوایا رہا ہے تو ہندر کا گین آرہا ہے فنش کرس آپ کے سامنے کتنی ہے یہ ایک چلی وہ 2.6 5.0 ہے ملٹیپلائی کر لیں اسی ریٹ کے ساب ریٹ کے 21.75 ہے 21.75 ملٹیپلائی کریں اور چلا جائے کیا کیا ویلیو آ رہی ہے جل دیدھا ہاں بیٹا کیا ویلیو آ رہی ہے ہمارے پاک فنش کرس کی جو ویلیو آ رہی ہے that is 5.6 9.85 ٹھیک ہو گیا اب نومل گین گین کی ویلیو آ رہی ہے اب کتنی ویلیو آ رہی ہے 21.75 ٹھیک ہو گیا اب نومل گین یہ آ گیا یہ ان کے کہہ ہیں units ہے بیٹا units اور یہ کہہ ہیں ان کی ویلیوز ہیں ٹھیک ہے یہاں تک کسی کو مسئلہ بھی یہ ویلیو بھی میں لے کے جاؤں گا پرسس اکاونٹ کے انتر یہاں تک سمجھ آ گئے بیٹا سمپل کیا کیا اوپر ہم نے ہم نے ان کی cost per unit نکالا جیسے ہم نکالتے ہیں total costly minus normal loss normal loss normal loss unit سے مجھے لکھنے ہم normal loss units کو multiply کیا minus کر دیا divide by extracted output تو ہمارے پاس value آ گئی cost per unit وہ cost per unit کا ہم نے multiply کر دیا ہمارے پاس furniture's کے units کتنے ہیں اب normal gain کی units کتنے ہیں تو وہ value ہمارے پاس آ گئی ٹھیک ہو گیا چلیں جائیں اب اس سے process account پہ جلیں ہاں جی یہاں تک clear بیٹا is it clear یا کوئی سوال پوچھیں یاد مسئلہ کہاں بھی آپ کو آیا وہ پوچھیں اس سے پوچھیں ہمارے پوچھیں اچھا ایک بچے کا سوال ہے سر ہم نے کیا یہ assumption بھی ہے کیا normal loss کے subscribe 0.5 ہوں گے because question میں صرف normal loss کے subscribe value given یا بچے مجھے بتائیں subscribe کیا ہوتا ہے چلیں ہاں بیٹا یا نہیں سوال this is valid question rate different بھی ہو سکتے ہیں بیٹا چلیں subscribe بیٹا یہ ہوتا ہے suppose میں example simple example دیتا ہوں ہم میں نے کہا یاد میں ایک machine کے پاس 100 جوتے بناتا ہوں 100 جوتے بناتے ہیں 100 جوتے بناتے ہیں ہم نے کہا 5 جوتے خراب ہو جاتے ہیں 95 ٹھیک بنتے ہیں جو 5 جوتے خراب ہو جاتے ہیں اس کو میں یوں کہہ لیں کہ 200 روپے کے ریٹ سے بیج دیتا ہوں باقی جو 95 جوتے ٹھیک بنتے ہیں وہ 1000 کے ریٹ پر مارکی میں سیل کرتے ہیں ٹھیک والے 1000 کے ریٹ پر سیل ہوتے ہیں خراب والے 200 کے ریٹ پر سیل ہوتے ہیں 5 جوتے خراب ہونا میرا normal loss ہے 95 میری expected output ہے اب ہوا کیا ہے میرا جوتے پانچ نہیں 7 خراب ہو گئے ہیں اب وہ 7 خراب ہو گئے ہیں 2 کا abnormal loss ہو رہا ہے اب جوتے جو پانچ اگر 200 روپے کے سیل ہوتے تھے 200 کے ریٹ سے تو 7 خراب ہو گئے تو 7 سے 200 کے ریٹ سے سیل ہوں گئے یہ نہیں ہو سکتا کہ میں کہوں گا یہ جوتے تو ٹھیک بنانے سے وہ جوتے تو مجھے پہلے سے پتہ تھا خراب ہونے ہی ہونے ہیں اس لئے میں 200 کے ریٹ پر دے رہا تھا اب یہ جوتا جو ہے یہ تو میری expectation سے بائی خراب ہو گیا تو میں تو 200 کو نہیں دوں گا ایسا ہوتا یعنی ہم کیا کریں گے سکریب ویلی ہوتی ہے اس کو abnormal loss abnormal gain اور normal loss تینوں کے لئے سکریب ایک ہی چل رہا ہوتا ہے یعنی آپ جو بھی دنیا میں کام کر رہے ہیں آپ کو اگر پہلے سے پتہ کچھ سکریب ہوتا ہے تو وہ سکریب کا ایک ریٹ ہوگا اگر سکریب اس سے زیادہ یہ کم ہوگا تو ریٹ تو وہ ہی ہوگا ریٹ تو وہ ہی چلائیں تو ریٹ تو چینج نہیں ہوگا ٹھیک ہو گیا عائشہ بیٹا بیٹا بیٹی بات سمجھ آگئے آپ کو کوئی اور سوال بیٹا کوئی اور سوال کسی کا بیٹا کوئی اور سوال ٹھیک ہے اور عائشہ نے ایک اور بات بھی ٹھیک ہی ہے اگر ریٹ ہمیں ایک ہی گیون ہے تو ہم ایک ہی ریٹ چلائیں گے ٹھیک ہے اگر سوال سب ہو آپ سمجھتے ہی ہی آئیکہ آپ کچھ بھی کر سکتا اگر آئیکہ آپ ہمیں دو ریٹ دے 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 تو ہم دو لگ لگ ریٹ چلا دیں گے ان normal loss پر ایک ریٹ چلا دیں گے سیزان غلط بات کر رہا ہے ایسے نہیں بیٹا he is not accountant but he is expert in his business یار accountant اور چیز ہوتی ہے چیز کی price نکالنا price بنانا اور چیز ہوتی ہے accountant accounting record کرتا ہے لیکن price to dealer خود ہی بتاتا ہے price تو میں نہیں بتا price to accountant بتائیے آپ سٹیپ سٹیپ جسٹس کر لیں گے سٹیپ کونسی یار حسن بیٹا سٹیپ آپ جاتیے سٹیپ آپ جاتیت سٹ پی سٹیپ آپ سوال میں اس سوال میں سوال میں سٹیپ نہیں پوچھا نہیں میں سمجھ رہا ہوں لیکن آپ کو سٹیپ نہیں پوچھنے آپ نے سوال کر کے دکھانا ہے ٹھیک ہے ہم نے اس کو انپلیمنٹ کرنا ہے ٹھیک ہے اب سوال ہر سوال کی ریکورمنٹ الگ لگے وہ میں نے ایک آپ کو کچھ سٹیپ بتائیں کہ اس طرح سے سوال ہوتا ہے لیکن سپوز اس میں سوال میں کائی نہیں آپ کو اب نورمال لاؤس آن بنائیں اب نورمال گین اکاؤنٹ بنائیں تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ہمارے سٹیپ میں جناب اب نورمال گین اکاؤنٹ ہے تو ہم تو بنائیں گے اب سوال میں تو چیزے پوچھ رہا ہے ہم نے خالی بچھرے بنانی ہیں ٹھیک ہے اب نورمال لاؤس اکاؤنٹ یا اب نورمال گین اکاؤنٹ اگر وہ کہہ رہا ہے ہم ضرور بنائیں گے اگر وہ نہیں کہہ رہا تو ہم اس کو نہیں بنائیں گے ٹھیک ہے خیر یہ الگ باتیں ہیں آگے چلتے ہیں اچھا میں اس کو اس کے پوٹ کر دنیا پر یہ ابھی کرنا ہے ابھی ہم نہیں یہ تو پرسس کاؤس میں سٹارٹ ہو رہی ہے خزان سمجھے ختم ہو گئے بھی تو یہ سٹارٹ تمہیں بیس بنا رہا ہو کہ سٹارٹ ابھی تهلہ بیسک ابھی ہم نے اکاؤنٹ پڑیں گے پھر میں آگے جا کے آپ کو کسی کے اپنیدمنٹ کو کیسے لیے تک ہے ابھی تم بیسک سینری پہ آ رہے ہیں اچھا یہ ایک ایہییییی سکھا جائیں گی جلدی بتائیں مجھے جانے گا کیا ریالی ہم لے جائیں گے پرسل اکاون کے اندر ابھی ہم نے ایک پرسل اکاون بنایا ہے وہاں آپ کے سامنے پیٹا یہ پرم نے بنایا ہے وہاں یہاں بھی اب نومل گئیں کہ میں نے یہاں انٹری چیز ہو کہ انٹری کی ریٹ کیا نکالا ہے میں نے اب نومل گئیں 2175 2175 میں یہاں جا کے پورٹ کر دوں گا اس کو 2175 ٹھیک ہے 2175 ہم یہاں سے پورٹ کر دیں گے this is 2175 یہاں آگے گا اور یہاں کیا ہے نیک تو ہمارے پاس آئے گا نومل لاؤس نومل لاؤس تھی انس کتنے تھے 280 تھی اور ملٹیپلائی کیا تھا آپ نے کر رہا تھا اس کو 511 آپ نے بتایا اور فنش گرس کے کیا ہم نے کہا تھا کمدیٹ گرس ہمارے پاس کتنے آئے تھے 2620 اس کی ویڈے لگا دیتا ہم نے 56989 ٹھیک ہے اب دونوں سائیڈیں گے آپ تیلی کرائیں گے تو بیلنس نکلیں گے آٹومیٹ گے یہ بیلنس یہ آ رہی گی کیوں گے یہ ایک آنٹ بن گیا ہمارے پاس اب ہوگا کیا تھوڑا یہی میں کلک کرا دوں یہ جو ایب نومل گیم کتنہ نکالا آپ نے یہاں پہ سو کا ایب نومل گیم اور یہ 2175 کی یہ ویڈیو اب یہ سو میں سے ہم نے کہا کہ یہ 100 کا ضرور ہے یہ لیکن ہم نے کہا کہ یہ اس کا مطلب لاؤس کام ہوا ہے اس کا مطلب لاؤس کام ہوا ہے اس کا مطلب ہمارے پاس سکرائب ہی کم بکے گا کتنے سے کم بکے گا اب نومل گیم کتنا ہے میرے پاس میں نے کہا اب نومل گیم میرے پاس کتنا ہے یہاں پہ 100 کا اب نومل گیم ہے اس کا سکرائب ہی کتنے دیدیو 1.825 something کیا دیا ہے اس ہمیں پاس تو اس کے ساتھ اس کو میں ملٹیپلائے کرا آگوں گا تو 1.825 سے جب میں اس کو ملٹیپلائے کرا آگوں گا تو میرے پاس سکرائب کی کیا ویڈی نکلے گیا ہم پہ 182.5 تو یہ ویڈیو آنگی گی میرے پاس تو میں کیا کروں گا اس اماؤن سے کیا کروں گا اس اماؤن سے سکرائب اور اب نومل گین کے اکاؤنمنٹ ڈیابیٹ ہم انٹرین کر رہے ہیں کیا کریں گے یہاں پہ ہم اگر میں وہاں پہ واپس آجوں اس پہ میں واپس آج گیا ہوں یعنی ایک ہم اکاؤن بنا رہے تھے اس پہ اگر میں واپس آجوں اب لگ لگ نہیں بنا رہے تھے یار کوئی مسئلہ نہیں ہے اب نومل گین اب نومل لاؤس کا اپنا اپنا اکاؤنٹ بنائیں اور انٹرین اس میں بھی لنک کریں تو ہمیں پتہ ہے کہ نومل لاؤس ہمیشہ ڈیابیٹ سائٹ جیسا ہوتا ہے اب نومل لاؤس ہے یہ نہیں ایکچی لاؤس بڑھ گیا اب نومل گین ہے تو اس کی کریٹ سائٹ پہ آ رہا ہوگا تو اس کو کریٹ سائٹ پہ یہاں پڑ کریں گے تو ہنڈر یہاں آجے گا اور یہ ویڈیو آجے گی میرے پاس یہاں پہ کتنی ہے بھی اپنے نکالی تو 182.5 تو لیں کیا کیا ہے میں نے یہاں پہ درہا اس کو دیکھ لیں بیٹے درہا اس کو دیکھ لیں بیٹے درہا اب کلیر ہو جانا چاہیے اب کچھ چیز این ہی نہیں چاہیے آپ دیکھیں درہا ہم نے کیا کیا ہے میں نے کر کیا رہا ہوں آپ کے سامنے یہ دو سو کہاں سے لے کر آ رہا ہوں یہ دو سو میں یہاں سے لے کر آ رہا ہوں یہ ہلیٹ میں کہاں سے لے کر آ رہا ہوں یہ میں پرسس 2 سے لے کر آ رہا ہوں یہ کہاں سے آ رہا ہے یہ پرسس 2 سے آ رہا ہے یہ کہاں سے آ رہا ہے یہ پرسس 1 سے آ رہا ہے سکراب سے ملٹیپلائی کرنا ہے اس کا سکراب کس پہ ٹھلٹ ہو رہا ہے 0.5 سے ملٹیپلائی کرنا ہے اس کا سکراب کس پہ ٹھلٹ ہو رہا ہے 1.825 اس کا سکراب کس سے ملٹیپلائی کیا تو یہ normal loss کے اکاؤنٹس پہلے بتنے جانے ہیں normal loss normal loss A normal loss B یہ بھی اپنے نکالا تھا اس کو مرڈی بلا کر کے 511 ہمتے نکالا تھا اب جو پلوزنگ بلنس آپ کے سامنے یہاں پہ آئے گا یہ ہمارے پاس cash ہوگا اس کو ہم لے دیں کہ ایک ہم process A اس کا normal loss اس کے سکرات پہ یہاں پہ لے کر آئیں گے normal loss account کو debit کریں گے abnormal loss کی بنیش multiple scrim value پھر abnormal gain multiple scrim value ان کے اپنے اپنے scrim جو بھی process A process B اپنے اپنے scrim credit ہے ان سے multiply کر کے ان کے اپنے اپنے scrim value نکال کے وہ entry یہاں پہ لے کر آئیں گے یعنی اگر loss ہے scrim account یعنی یہ normal loss debit ہوگا gain ہے تو credit ہوگا باقی difference لے جائیں گے cash میں ہم now it should be clear کیوں بھی یہاں تک آپ مسئلہ ہوئی کیوں بھی تو مسئلہ ہے بھی موسیقی بھی موسیقی بھی ایک چکا کھ اچھا اور کچھ چیز اس میں دیکھ رہتے ہیں سٹیڈی ٹیکس کی ایک ڈیامپل دیکھتے ہیں آپ ڈی 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 موسیقی اچھا اب اس کے بعد ہمارے پاس کیا آ رہے ہیں روز دیکھنے اس پہ چلتا ہوں کوششن بینک پہ جاتا ہوں میرے خیال ہے میرے پاس کچھ ہوگا وہاں پہ بھی کوششن بینک پہ دیکھتے ہیں اچھا ایک بچہ گھر ہے سر حسن گھر آج لیے کافی ہو نہیں یار ابھی تو سٹار بھی تو پچھلا سوال کر رہا ہے آپ کو یار ایسے نہیں جلے گا this is not fair ایک میں سٹیڈی ٹیکس کی در ہے ایک میں اس پہ جاتا ہوں کوششن بینک پہ جاتا ہوں یار شٹ یہ کیا گیا اس میں دونوں سٹیڈی ٹیکس ہی رہ گیا کوششن بینک چاہیے بھی ہاں سٹیڈی ٹیکس یہ بھی سٹیڈی ٹیکس رہ گیا ویڈیو ایک میں وہ بھی سٹیڈی ٹیکس رہ گیا خیال یہ شاید کوشن بینک ہی ہو جائے یہ بھی سٹیڈی ٹیکس ہم ایسا کرتے ہیں ابھی میں آپ کو ایکیلین یونٹس پڑھانا ہے وہ میں بتا رہا ہے آپ کو چاروں کوئی آل ازیمبر مجھے مل جائے ایک من جس میں دیکھ رہا ہوں اور پہنچ سٹیڈی ٹیکس شاید 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 ہاں جی پھر ہمیں ایسا کرتے ہیں ایک ورنس پہ جلتے ہیں وہ باقی کتا چلے صرف چھوٹی رہے نہیں یار ایک ورنسے نہ بتائیں دو دن میں مجھے سوچ کی بتائیں what is the concept of ایک ورنسے کیا ہوتا کیا ایک ورنسے کیوں ایک ورنسے ہم پڑھنے جا رہے ہیں سوال یہ بھی پیدا ہوگا ایک ورنسے ہوتا کیا اور ہم کیوں پڑھنے جا رہے ہیں اس میں میں دیکھو نا بڑی اگزامپلیں آپ کافی اور ہیں لیکن آپ you can solve اس میں مسئلہ نہیں ہوگا باقی اور اگزامپل سے ہیں وہ آپ آسانی کسا solve کر سکتے ہیں اگر آپ اس کو دیکھیں اسی اگزامپل کو دیکھیں اسی اگزامپل کو دیکھیں میں کوششن دے دوں آپ کو ساتھ تو آپ دیکھیں نہیں اس میں ایک ورنسے ہے یہ تھوال سے ایٹی نائنٹی پسند دیا ہے تو ایک ورنسے آئے گا اب ہم کرتے نہیں ایک Auto پھر آپ کو یہ سوال لیں گا پھر آپ کریں گے اس میں بڑا سانی کسا پھر آپ کو یہ میں سوال ابھی دوں گا ایک ورنسے میں آ رہا میں نائی سی چیار لیتا ہوں دوبیلی اے ویلنس کفراشل گرسل کی ایکل کرو آرنگل اچھا یہ بچہ کہا رہا ہا ہے وویلنس پر مہربانی کچھ یوننس ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں workforce in progress میں ہوتے یعنی ابھی 인 کمپیلٹ رکھیں اب وہ انکمپلیٹ یونس کو ہم کمپلیٹ میں کنویڈ کروانے کے لئے ایک انکمپلیٹ بناتے ہیں چلنج یہ ٹھیک ہو گیا ایک انکمپلیٹ بناتے کیوں ریسن کیا ہے کیا ریسن ہم بناتے ہی کیوں سوال یہ ہے سبسٹیٹیوٹ کرتے ہیں ہمیں ایک انکمپلیٹ بنانے کے لئے ضرورت کیوں پیش آتی ہیں بتائیں ضرورت کیوں پیش آتی ہے ایسا کیا مسئلہ بڑھتا ہے ہم سبسٹیٹ کرتے ہی کیوں بجا کیا ہے ہمارے پاس کمپلیٹ یونس ہیں کاسٹ ہے چلاتے کاسٹ لے لیں ہم کیوں کرتے ہیں ایسا کیوں کیونکہ یہ رینڈ پر کچھ یونس پاسکلی کمپلیٹ ہوتے ہیں چیک ہے اگلے بریڈ میں انہوں نے کمپلیٹ ہوتا ہے ہمارے ہنڈڈ پرسنٹ لگا ہوتا ہے انہوں نے کمپلیٹ ہوتے ہیں اچھا چیک ہے کچھ باتیں آپ کی کریں ایک کچھ ابھی پائنٹ سب تھوڑا سبھی بھی دور ہے تھوڑا اور قریب ہے کیا خیال تھوڑا سور قریب دیکھیں ہوتا گیا ہمارے پاس ایک پرسنٹ لگا ہے کیا چلنا ہے اب یہی کہہ سکتے ہیں ہمارا دل کر رہا ہے نو ایڈیا سو فار ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہرسن بیٹا دیکھیں انگیج it's very important میں آپ کو بس پرائی جا رہا ہوں پرائی جا رہا ہوں پرائی جا رہا ہوں آپ سا ہوں آپ سا شروعی تو میں بولی جا رہا ہوں بس آپ آپ تھوڑی دیر کے لیے انٹینشن لوس کرتے ہیں میں آپ نے لگی جا رہا ہوں پرائی جا رہا ہوں پرائی جا رہا ہوں وہ آپ لرنی کر پائیں گے پہلے آپ سے چیز پوچھتا ہوں آپ کا مائنڈ میں یہ چیز کیسے کلیک کرتی ہے وہ آپ کا مائنڈ کیسے سوچتا ہے پھر جب میں بتاؤں گا تو وہ جو جو آپ کا مائنڈ سوچتا ہوگا اس کے اندر جو جہاں پہ تھوڑی بہت کمی ہوگی وہ وہی پوائنٹ کلیک ہو جگا وہ کمی دور ہو جائے جا ٹھیک ہے اس لئے اکلی ہوتا ہے میں آپ کو اس میں آئیڈیا دیتا ہوں دیکھیں ہم نے بھی پرسس کاؤسنگ پڑھ لیئے تھوڑی سو تھوڑا میں آئیڈیا ہو گیا کہ پرسس ہوتا ہے اس میں کچھ ہم نے تیریل انپوٹ کرتے ہیں چلے یوں کر لیں یہ ایک پرسس ہے یار یہ میرے پاس یہ ایک پرسس ہے یہ ایک پرسس ہے ہم نے اس میں کچھ انپوٹ کر لیا کیا انپوٹ کیا ہم نے ماتیریل لینا کتنا 1000 کیجیز ڈالی کتنی روپیز 50,000 چلے کنیورین کاؤس کتنی اس کی کتنی کنیورین کاؤس روپیز 60 تھا ٹھیک ہو گی یہ پورا اس پرسس میں کیا کہیا انپوٹ کر لیا ماتیریل انپوٹ کیا اور ماتیریل بھی انپوٹ کیا کنیورین کاؤس بھی انپوٹ کی اس سبکش مانے اس پرسس میں انپوٹ کیا تو میرے پاس یہ پورسس میں ہم نے سب کچھ انپوٹ کر دی یہ پورسس ہے اللہ میرے پاس اب میرے پاس آؤٹوڈ آگئی ہے کتنی آؤٹوڈ آئی ہے اب آؤٹوڈ آئی ہے جناب اگر میں کہتا ہوں چلیں چلیں ابھی میں کہتا ہوں آپ کو کہ آؤٹوڈ آئی ہے میرے پاس 900 اور میں یہاں آپ کو کہتا ہوں normal loss 10% ہے سکرائب ویلیو 0.5 روپیز کر لیں دیں چلیں روپیز 0.5 یہ روپیز میں اب نکالیں میرا کاؤس پر یونٹ ابھی آپ نے سیکھا ساتھ کچھ جب نکال کے دکھائیں پھر میں یہاں بتاؤں گا کہ کیسے ایکو لینٹس لگتا ہے پہلے کاؤس پر یونٹ نکالیں مجھے آؤٹوڈ کی ویلیو بتا دیں 900 یونٹس کی ویلیو کیا ہے سو یہ ویلیو بتا دیں پچاس ہزار روپیز کی مٹیریل ہے ساٹھ ہزار کی امریکن ریوکن کاؤس ہے ایک لاکھ دہ ہزار میری ٹوٹل کاؤس ہے ہزار روپیز کی ویلیو کیا ہے you want to be the chartered account chartered account بہت بڑی چیز ہوتا ہے فرم میں بھی آتے ہیں جانا بڑے بڑے گھنٹے کام کر رہا ہے تھوڑی سی کلاس میں لبی کر دی تو سکنے لگ گئے ہیں نجی پیدا کر رہی ہیں آجی finish نکالے 900 کو مٹیپلائے کر رہی 122.16 122.16 کے ساتھ کیا ویلی آری ہے آؤٹپٹ کی ویلی کیا آری ہے ویلی انکال نہیں آپ نے 10995 رہو نہیں ہے راوڈنگ اگر آپ ختم کریں گے تو ایک لاکھ دس ہزار بھی گائے گا 122.17 یا جو بھی کر کے آپ راوڈنگ پوری بیوز کریں گے ایک لاکھ دس ہزار بھی آئے گا وہی آؤٹپٹ کی ویلی لگ لگی جو آپ نے انپوٹ کیا ہے اب میں یہ کہہ رہا ہوں اب یہاں سے بات شروع ہوتی ہے اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے پاس سٹوری کیا ہے سٹوری جناب یہ ہے کہ میرے پاس یہ جو آؤٹپٹ آیا جناب یہ آؤٹپٹ آئی بیٹا آؤٹپٹ میرے پاس یہ 900 نہیں ہے آؤٹپٹ میرے پاس دو طرح کا ہے آؤٹپٹ میرے پاس کیا ہے ایک finish goods ہے جو کیا ہے جو 850 ہیں اور ایک میرے پاس آؤٹپٹ آئے کوئی work in progress ہے وہ 50 ہے خانی ان دونوں کو add کروں تو میرے پاس بنتا ہے 900 ٹھیک ہوگی یعنی میرے پاس آؤٹپٹ 900 کی آئی ہے لیکن اس میں جو complete 100% complete units ہیں وہ کیا ہے وہ 100% complete ہے لیکن یہ کیا ہے یہ 90% complete ہے کیوں جی اب میں cost per unit کیسے نکال گئے total cost تو آپ لے لیں گے آپ ابھی working کی ہوگی جنات آپ نے ابھی working کی ہوگی کیا working کی تھے بھی آپ نے آپ نے working کیسے کی تھی بیٹا ابھی آپ نے working کی ہوگی آپ نے total cost لی ہوگی ایک لاکھ دس ہزار اس میں normal loss normal loss کتنا تھا 100 تھا سکرائے والی وہ minus کراد ہی ہوگی آپ نے اس کی تو ہم نے آپ نے کیا کہا آپ نے کہا ٹھیک ہے یار یہ total cost اس کو divide کیسے کیا تھا آپ نے پھلے آپ نے divide کیا تھا 900 سے cost per unit 900 اب 900 تو units ہیں دیکھنا ابھی بھی میں 900 سے کر دوں چلیں ابھی بھی میں 900 سے کر دوں تو cost per unit نکلائے گا تو اس کا مطلب جو cost per unit جو unit complete ہے finish ہے وہ تو اس پہ ہوں گے کہ incomplete ان کی بھی cost یہی ہوگی ان کی cost ہی نہیں ہوگی ان کی cost complete cost سے کم ہونی چاہیے ایسے ہی ہے نا کہ میں کیوں جو تو goods ہمارے پاس finish ہو چکی ہیں complete ہو چکی ہیں finish goods کی cost per unit تو ہمارے پاس ٹھیک ہے زیادہ ہونی چاہیے لیکن work in progress جو کام ابھی ہو رہا ہے جو complete نہیں ہے تو اس کی cost per unit تو کم ہونی چاہیے that should be low وہ تو low ہونی چاہیے تو اس کے لیے پھر ہم کیا کرتے ہیں یہ کیسے نکالیں کتنے unit سے مڈیپلائی کریں تو 900 تو complete نہیں ہے یہ تو cost پہ complete کیے تو اس کے لیے پھر ہم کیا کرتے ہیں تو we will assume ہم اس کے لیے کیا کرتے ہیں ہم assume کرتے ہیں اس کے لیے ہم بناتے ہیں یہاں پہ notional whole units یعنی ہم یہاں پہ equal and units پہ چلے جاتے ہیں یہاں ٹھیک ہے یہ complete تو نہیں ہے لیکن کتنے complete کی equal تو اس کے لیے بنا لیتے ہیں notional whole units یعنی ہم نے input کیا تھوڑا میں idea دیا تو آپ کو میں نے input کیا کتنا input کیا 1000 kg میرے پاس output آئی کیا output آئی بیٹا کچھ میرے پاس finish goods آیا ہے کچھ میرے پاس working progress ہے کچھ میرے پاس normal loss ہے 100 کا normal loss ہے 150 finish goods اور 50 ویٹا ہو گیا 150 میرے پاس finish goods ہے بس کتنا ہے that is 50 اب اس کو multiply کریں گے اب یہ جو ہے notional normal loss پہلے سب کس کے equal یہ 0 units ہوتے ہیں یہ finish goods ہمیشیں 100% ہی ہوتے ہیں ہم finish ہیں 100% تو work in progress کے میں ایک percent ہے دی ہوگی اسے سوال میں ایک percent ہے کتنے percent complete ہے سپوز آپ کو کہا جا رہے 90% complete ہے یہ like 80% complete ہے تو جسے percent complete ہیں اس percentage سے یہاں ہم multiply کر لیں like this تو وہ will multiply here with the 80% so 80% سے multiply کیا ہے اس کو تو یہ میرے پاس کتنا آگیا ہے 850 آگیا اس کا 85% لیے بیٹا یہ 40 آگیا یہ 0 آگیا تو 9 یہ میرے پاس کتنا آرہا ہے کیا آرہی میرے پاس ہاں جب بیٹا 8 9 0 this is تو یہاں پہ instead of وہ ہم یہاں پہ 900 put کریں ہم اس کو کیسے divide کریں ہوں گے ہم اس کو divide کریں گے یہاں پہ 8 9 0 یعنی ہم نے cost per unit نکال لی ہے یار اس کے لیے total cost تو unit سے divide کرنا ہے units کون سے چاہیے جو complete ہے اچھا یہ تو سارے complete ہے ہی نہیں تو convert کر لیں یار کیوں ایسا کرتے ہیں تاکہ cost divide ہو سکے تو ہمارے پاس کیا ہے ہم اس کے کیا بنا رہے ہیں ہم اس کے بنا رہے ہیں equal and units کیا بنا رہے ہیں میں یوں کہہ رہا ہوں اس کا مطلب کیا پھر ہم اس کو explain کر دوں گا اس کو میں explain کر دوں گا میں نے یہ کہا میں نے یہ کہا بیٹا میں نے کہا 50 units ہے میرے پاس work in progress میں یا closing stock کہہ لیں یہ 80% complete ہے ٹھیک ہے تو یہ 40 units کے بنا پر ہے میں نے یہ نہیں کروں گا کیا یہ 50 کیا ہے یہ 50 ہے basically incomplete complete نہیں ہے اور بھی ہوا incomplete ہے لیکن اس کی 15 complete کی جو cost ہے وہ کیسے نکلے گی میں 40 complete کی cost نکال لوں گا یہ 40 complete کی میں cost نکال لوں گا میں کہوں گا یہ جو 15 complete zijn یہ 40 complete کے برابر ہے تو 40 complete کی complete بنی جو ہے نکالی complete بنی cost نکالی complete 40 کی cost نکال کے میں اسے پھر کر دوں کہ جو cost complete 40 units کی ہے وہی اس 50 incomplete کی cost ہے تو اس کے لئے ہم کیا کریں ہم یہ سب کر کے رہے ہیں ہم assume کروا رہے ہیں تو اسے اس کے منا رہے ہیں equivalent units تو equivalent units ہوتا کیا ہے equivalent units یہ آتا ہے the notional whole units notional پھر اور ایکسیلنٹ کر دوں میں پہلے رہے ہیں میں بعد میں دیکھنوں statement کے لکھ رہے ہیں the notional notional assume کروا assume notional whole units the notional whole units ہم جو assume کر رہے ہیں تو notional whole units ہیں یہ یہ کیوں کرتے ہیں notional whole units ہم کرتے ہیں کیوں ایسا notional whole units which are used to divide the cost which are used to divide the cost cost کو divide بھی تو کرنا ہے نا divide the cost between cost اس میں divide کرنا ہے کہ کتنی cost اس میں سے finish ہونے کی ہے between finish goods and work in progress اب work in progress کی بھی cost نکالنے finish کی بھی cost نکالنے دونوں میں cost کو divide کرنے کی کیا کرتے ہیں جو انکمپلیٹ ہوتاں اس کو complete میں convert کر لیتے ہیں convert کر کے وہ سارے complete units نکلا آتے ہیں ساری cost کو سارے complete units سے divide کے cost پر complete unit نکال لیتے ہیں جیسے 40 complete کی cost نکالیں گے وہ 50 incomplete کی equal ہوگا اچھا یہ بچہ بچہ سارا normal loss تو cost incur ہو رہی ہے but we are not taking it ہاں cost incur ضرور ہو رہی بٹا ٹھیک ہمیں پہلے سے بتا ہے کہ یہ کس کے equal ہے اس کے کتنے units ہونے ہمیں پہلے بتا ہے یہ 0 کی equal ہے ٹھیک ہے یہاں تک اس میں کوئی بات پوچھنے ملے تو پوچھنے لڑا پھر ہم آگی تھی لگے یہ نہیں نوشن اور ہونے اس کا مطلب کیا ہے ہم assume کرتے ہیں ہم assume کرتے ہیں جتنے complete کے برابر ہوگا ہے جتنے complete کے برابر ہوگا اس کے accordion ہی ہم چل لیتے ہیں بچہ اگرہ normal loss repeat کرتے ہیں کیا یار normal loss پہ چیچے بڑھے گی پیٹھے normal loss میں نے یہی بتا ہے normal loss کو کوئی equal and units نہیں ہوتے وہ تمہیں پہلے سے پتا تھا یار normal loss ہمارے پاس 100 loss ہونے ہی ہونا ہے اس کا مطلب کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ 100 loss ہونے ہی ہونے ہمیں پہلے سے پتا ہے ہم اس کو zero equal and units ٹوئٹ کریں گے zero equal and units اس کے equal and units نہیں ہوں گی equal and units میں بات کر رہا ہوں units کی بات کر رہا ہوں یار یار کاؤس انکر ہو رہی ہے تو ضرور ہو رہی ہے لیکن کیا یہ normal loss کے لیتے ہیں مارکٹ میں سیل ہونا ہے پہلے بھی تم نہیں لے رہے تھے اس کو ہاں جی بلکل مٹھیری بھی لگ رہا ہے لیبری بھی لگ رہا ہے تو normal loss normal loss کا مطلب کہ expected ہمیں پہلے سے پتا ہے expected کہ یہ ضائع ہو جانے ہیں یہ ہمیں نہیں ملنے ہم نے ہزار انپود کرنا ہے آنا 900 ہے سو ضائع ہونا ہے وہ 900 بیچ کے ہم نے یہ 100 کی کاؤس پوری کر دیں تو ہم divide کر رہے ہوتے ہیں ہمیں جو نہیں لے رہا تو وہ مجھے پہلے سے پتا ہے یہ صورت ہوا ہے ہونا ہی ہونا ہے تو اس کے اپنے ہی سمجھے زیرو ہوں گے اچھا یہیں پہ ایک اور بار بتا لوں ایسا بھی تو ہو سکتا تھا یاد یعنی ایسا بھی ہو سکتا تھا یعنی 850 کی بجائے یہاں پہ کیا آتا ایسا ہو سکتا تھا یہاں پہ میں کہتا ہاں یہاں پہ 850 کی بجائے کیا آگیا ہے suppose 830 آگیا ہے تو باقی 20 کی ہے 20 میں پر abnormal loss ابھی اس پہ بھی جاؤنا یہ اس کے ہمیشہ 100% ایکلونیس ہوگی ٹھیک ہے abnormal loss abnormal gain پتا ہے ہم یہ loss آگیا ہے اس کو ہم پوری کے پورے loss کو calculate کرتے ہیں اس کے ایکلونیس پورے بناتے ہیں normal loss اس کے زیرے ایکلونیس ہوتے ہیں ہمارے پاس abnormal loss abnormal gain ہمیشہ abnormal loss abnormal gain ہمیشہ ویسے ہی treat ہوتا ہے جیسے finish goods treat ہوتی ہیں ہمیشہ abnormal loss abnormal gain جیسے finish goods کو ہم treat کرتے ہیں سر اب نارمال لاؤس میں ہوئے اس کے بھی یونٹس ہم نے مارکر میں سیل نہیں کرنا ہے پھر اس کی گوست کیوں لے رہے ہیں بھائی اس کو اپنے لاؤس تو بک کرنا نا انکم سینٹر میں کہ وہ لاؤس سیل وہ سیل نہیں ہو سکے ہمیں نقصان کتنا ہو گیا اگر وہ ٹھیک بن کر کتنے سیل ہوتے وہ امان نکالیں گے وہ سیل نہیں ہوئے وہ ہمارا لاؤس ہے اس کو بک کریں گے لیکن نارمال لاؤس کم کیلکل نہیں کرتا ہوں میں پتا ہے یہ تو ہونا ہی ہونا تھا یہ تو لاؤس ہے نہیں یہ تو پرسس کی نیچر ہے understand ہاں جی حسن ویٹر سمجھ آئی بات آپ کو ٹھیک ہو گیا بات یہ یعنی کہ کچھ چیزیں میں پہلے سے پتہ دیکھیں جو چیزیں میں پہلے سے پتہ ہوں ہم کیا کرتے زیادہ ہوں یعنی نارمال لاؤس ہمیشہ یاد رکھیں نارمال لاؤس ہماری کاؤسٹ کو کم کرے گا کاؤسٹ ہماری کاؤسٹ میں سے مان کر آتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ کچھ تھوڑے کچھ پیسے آ بھی گئے تو کاؤسٹ کم ہو جائے گی آنے میںین فسول Daisyst کو چکاریکی کرے رہو آبین یہ ہماری ابن سوچہ ہے ہندے لازین ہیں ہوجائیں ہوتا ہے ہماری ابد پرنال ہے ہماری ہوتا ہے یہ ہم ریکرڈ کر رہیں ہوتا ہے اس کی سيئے ڑی مقابل دزمار ہی یا کیوں کاریکی کروڈ کچھ مو منزی کی اخت Online والی鄒ز ہے کیونکہ لازین مو sneکو انکارے چاہی ساد ان کرنا پڑے کا کہت گا کتنی سیلک نمی��ن نہیں ہو آخری یہاں تھا کوئی issue is it done اب نکالیں اسی cost پر یوں نکالیں جلدی رہا ہے مجھے بتائیں زرہ اسی cost پر یوں نکالیں یہاں اس کو put کریں اور اب مجھے بتائیں جلدی لی cost پر یوں نکالیں کیا آتی 1 10 اور اس کو 8 90 سے divide کریں کیا آتا ہے میں آگے بتاؤں آپ کو یہ بھی 3 سے 4 step ہوتے ہیں یہ میں پڑھا رہا ہوں پڑھا رہا ہوں پھر بتاؤں گا 1 23.54 آگے 123.54 کرنے 123.54 کرنے ٹھیک ہو گیا اب اس کو آگے سلا آتے ہیں آپ کیا کریں گے 123.54 چلیں میں کیا کرتا ہوں اس کو ہمارے پاس فنکس کتنی تھی اس میں سے وہ ہم نے کہا 8 50 ہے فنکس کے ایکو لینڈ ڈیونس لکھنے ہیں آپ نے کتنے لکھنے ہیں آپ نے اس کے ایکو لینڈ ڈیونس ہمیشہ لکھنے ہیں فنکس کے ایکو لینڈ ڈیونس 40 not 50 40 اب ملیپلایا کریں اس کو 123.54 123.54 کریں ملیپلایا اگر آپ اگر آپ لکھنا ہے تو وہ 100 ہے اور اس کو سکرائی پہ ٹویٹ کر رہا ہمیشہ کریں ملیپلایا اگر آپ 8 50 کی ویلی کیا آئیے آجی 8 50 کی ویلی کیا آئیے یہ آگیا 49 41 تو یہ میرے پر آگیا 105 008 اب ہوا کیا اگر آپ اگر آپ میں بتا میں کوس نکال لی میں جب پرسس اکاونٹ بنا رہا ہوں نا بیٹا پرسس اکاونٹ جب بناؤں اب جب میں پرسس اکاونٹ بنا رہا ہوں یہ پرسس اکاونٹ بن رہا ہوں یہ پرسس اکاونٹ جو ٹھیک ہے ڈیابیٹ سائٹ پہ سائٹ سائٹ ویسی کی ویسی ہیں کوئی نئی چیز نہیں وہ ہی میٹیریل وہ ہی لیبر وہ ہی اوور ہی وی اکاونٹ سائٹ پہ یہاں پہ ایک لوگ ہمیں فینش گوڈز ایک آئے گا ڈیابیوی آئی پی ایک آئے گا نارمل لاؤس اور اگر کوئی اب نارمل لاؤس ہے تو وہ بھی آگیا اس کی ویلی ہم نے یہاں سے نکالی ہوگی جیسے یہاں گبھی ہم نے نکالا یہ کتنا تھا سبوز میں نے کہ نارمل لاؤس کی ویلی فیفٹی ویلی لکھ رہا یونٹس کی لکھ رہا یونٹس کی لکھ رہا یونٹس کی لکھ رہا 8.50 ورکی ورگرس کتنے ہیں یہ 50 لکھوں گا میں 40 لکھوں گا یہ باہر یہاں رکھیں یہ وہ 40 complete تھا یعنی 50 incomplete are equal to the 40 complete تو 50 incomplete کی cost کیا ہوگی جو 40 complete کی میں نے cost نکالی اچھا یہاں 100 لکھ رہا یہ جب ٹیلی کرائیں گے تو یہ 1000 نکلے گا اچھا نارمل لاؤس 50 پہ آئے گا اچھا اب نارمل لاؤس تو کیا کریں گے یہاں پہ ہم تو نے equal to ki value کیا ہی 105008 4941 like this یہ ساں جیٹا دیو جگہ مارے پر ہاں جی پیٹا بات سمجھ آئے گی سب کو is it done لیکن ہے finish ہم نے کہا work in progress میں کیا کیا work in progress ایک بچوں کا آواز نہیں جا رہی باقی سب کا آواز آری نہیں باقی لوگوں کو آری آواز آری آواز ٹھیک ہے حسن بیٹا آپ off on کریں کچھ کریں اس میں اچھا 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 اس میں کیا finish ہم نے کہا 850 کی value نکالی work in progress 50 کی value نکل نہیں سکتی تھی کیونکہ یہ incomplete تھے اس لئے میں نے اس کو 40 complete کے پہلے equal کرایا 40 complete کی cost نکالی جو 40 complete کی cost ہے وہی 50 incomplete کی cost ہے تو equal and units کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ cost نکالنے کے لئے cost calculate کرنے کی یہ incomplete چیزیں ہوتی ہیں ان کی cost نکالنے کے لئے ہم کیا کرتے ہیں اس کو complete میں convert کر لیتے ہیں complete میں convert کر کے cost نکال لیتے ہیں پھر واپس incomplete میں لے آتے ہیں کہ ہم units پڑھ رہے ہوتے اس لئے اس لئے اس لئے آپ کو پڑھ آئی the notional whole units جو ہم assume کرتے ہیں وہ ایسے یعنی assume complete units ایسے complete units جو ہم اس لئے کر ہوتے تا cost ہم divide کر سکیں کتنی cost کتنی cost ہے ادھر دونوں کی cost same نہیں ہو سکتی اس کو پھلے complete میک convert کر لی سب complete آگے cost per unit نکال total cost نکال واپس complete میں لیا ہے یہاں تک مسئلہ بتائے رہا is it done debit side ویسی کی ویسی ہے ہاں 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 یہاں تک لیر ہے کسی کوئی مسئلہ اچھا آپ نے کرنا کیا ابھی میں آپ کنے کل آگے ایک پورا complete سوال چلا ہوں ابھی تمہیں صرف یہ بات کی نا کہ میں کہ وہ in complete 80 percent ابھی میں اور ڈیٹیل میں جاؤ گا کہ material کے لحاظ 100 percent لگ چکا ہوگا labor suppose 50 percent لگ بھی ہے overhead suppose 30 percent لگ ہم نکال لگ نکال گے material لگ سکردیں بنتے ہیں labor کے قرد لگ سکردیں بنتے دونوں کے لگ 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 کریں گے پھر cost الگ لگ نکل گے تو اس کے قرد ہم نکال لگ گے یہ کل کر کے دکھاؤں گا لیکن آپ نے کیا کرتا ہے اب یہ try کر دی ہیں آپ نے یہ question دیکھ لیجی جی یہ بلکل ایسی جیسے اب ہم نے کیا ہے اس میں labor کے لگ لگ بات نہیں کی ہو اس سوال کو نور کریں جی 14 ہے بیٹا سب لوگ this you can solve اس میں بڑا آسان ہے یہ کو بڑ نہیں چیز نہیں ہے x factory output ڈی یہ ہو سکتا سب ڈالے ہو سکتا تھا 80% normal output 20% کیا normal loss 10% normal loss یہ سوال اب ہو جانا چھئی 14 کر لیں order اس کو اس کے علاوہ آپ نکلے کیا کر رہا ہے یہ سوال دیکھیں اس کو 7.1 question bank آج download 2 study ڈالن load کر گیا 7.2 question bank بھی آپ نے دیکھ 7.2 question bank سے سوال اور یہ یہ سوال ٹھیک ہے کل میں ایک اور اچھا سوال سوال کو نکال کر لاؤں گا جس میں ہینڈ ڈھوٹ میں بھی اور میں آپ کر سکھوں جس میں یہ سارا ایک لگا سکھوں گی لگا دوں گنا پھر آپ سمجھ آجے گا کہ ہم سنائیں آپ کیا حال چال ہے آپ کا پڑھتے رہتے ہیں آپ حال چال نہیں بتاتے ہیں لیٹر سکھوں گا ہاں لیٹر سکھوں گا جتنی میں ہوں گا انڈ پہ لاؤں گا وہ کرواؤں گا آپ کو ابھی بھی میں کوشش کر رہا ہوتا ہوں گا کہیں سے کچھ مل جائے سکھیں ڈیلیمنٹ چیزیں یہاں فارمل ڈسکشن جا رہا ہے آرنین کلاس ہے فیس ٹو فیس کلاس ہو تو بچے بہل انجوائے کرتے ہیں آن لائن آئی ٹھنگ سو کہ وہ بڑا پڑھنا ہیکٹرک ہو جاتا ہے کچھ مسئلے بھی ہیں کچھ اچھی چیزیں بھی ہیں اچھی چیزیں یہ کیا فوکس جاتے ہیں پڑھنے پڑھی بس سٹڈی میں فوکس جاتا ہے یہ ہے اچھی چیز ہاں میں کوشش کرتا ہوں لیٹس کیا پندرہ سولہ کی بھی نہیں پندرہ کے تو ہوتے ہیں ہمیں بھی اینگرے سوال آرہا ہوتا ہے پندرہ کا سولہ کے نہیں ہوتے میرے پاس ٹھیک ہے جناب اس کو بھی لیٹس جتنے موسٹ لیٹس سوال جو ہیں وہ ضرور میں انکارپٹ کروانگا آپ کو ہاں یہ ٹیسٹ کا میں نے آپ سے کہا تھا شیٹ یا پھر بھول گیا ٹیسٹ میں نے کہا تھا میں نے میریمنٹ کو کال بھی کیتے رہنے میں نے کہا تھا ہم کر لیں گے اس میں کوئی مسلہ آپ کو کوئی سمس نہیں ہے میں آج اس سے کہوں گا میں آج اس سے کہوں گا کہ آپ بچوں سے کوئی میل مول کرے اور اس سے بتائے کہ کیا جسٹ سکیجل ہوتے ہیں کہوں گا من سے آج لینے جناب آج کے لیے کافی ہے پھر آپ کوششن بینک سے میں نے یہ سوال دیکھئے گا اور یہاں سے بھی آبش میں دیکھئے گا ہینڈ بک میں بھی نا آپ کے ایکو لینڈ جہاں پہ کل میں نے بتایا اس کو بھی دیکھ لی جیگا اس کو بھی دیکھ لی جیگا نا جناب انشاءاللہ پھر کل ملکات ہوتی we will continue tomorrow so for today this is sufficient so thank you بیٹا thank you very much thank you اللہ حافظ اللہ حافظ